بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بہن بھائیوں کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے سب خیر و رافیت سے ہوں گے جی ماشاءاللہ سے آج بنے گی بھنڈی کی ریسپی بھنڈی کو میں نے دو کرواش اچھے سے کر لیا اور خشک کر کے میں نے اس طرح سے اس طرح اس کی کٹنگ کر لیا بھنڈی فرائی کی ریسپی بنے گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک ریسپی بننے والی ہے امید کروں گی آپ ریسپی ضرور ٹرائی کریں گے اور فالو کریں گے چلیں آپ بھنڈی کی ریسپی جی اب میں نے پیاری سی کڑائی کو رکھ لیا چلے کے اوپر تو اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی جی اس طرح سے اور اس میں شامل کر دوں گی میں دو کٹے ہوئے میڈیم سائز کے اس طرح سے پیاس اور کچھ دیر کے لیے پیاس کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بار اگلا سٹیپ کریں گے جی پیاس سوٹ ہو چکا ہے اس طرح سے اب اس میں شامل کریں گے بھنڈی کو بھنڈی میں نے ہاف کی جی لی تھی دو عدد میں نے پیاس لیا تھا اور اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے بھنڈی کو فرائی کرنا ہے جی ماشاءاللہ سے بھنڈی اور پیاس یہ دیکھیں سوٹ ہو چکا ہے اس طرح سے بھنڈی کو فرائی کرنا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی ماشاءاللہ سے میں نے ساری پھنڈی نکال لیا ہے فرائی کر کے اور اسی آئل میں میں لسن اور ادرک کا دو چمچ پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں دو منٹ تک میں اسے پکا دوں گی اور میں اسی میں شامل کر دوں گی توٹ ماتر کٹنگ کیے ہوئے اب میں اس کو اس طرح سے اسی آئل میں کوپ کروں گی اور اس کو اب کور لگاؤں گی فلیم کو گل بھی مس لو تو کور لگا دوں گی میں تاکہ لیے اچھے سے کوپ ہو جائے چیٹ ماتر اچھے سے گل چکے ہیں اب میں اس کو مکس کروں گی اس طرح سے اگر آپ اس کو موٹا موٹا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ویڈیو میں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں بلکہ صحیح گا چکے ہیں سپائسی سپائسی میں نے جو لیا ہے ایک ٹیز ٹون میں نے اس میں لالویچ کے اڈ کیا ہے اور ہاف سے مچ جو ہے وہ میں نے کیا ہے حلدی کا ایک ٹیز ٹیز ٹون میں نے نمک کا اور ہاف جو ہے میں نے دھنیا پوڑر کا لیا ہے دردرا سا پوڑر نہیں دردرا سا تاکہ یہ دردرا سا اس میں ایڈ کریں وہ بہت زبردست جو اس کی لکھ بلتی ہے اور اسے بھون لیں کیونکہ اچھے طریقے سے تاگے سپائسی کا جو کچھا پانا ہے وہ چلا جائے جی اب اس میں میں اٹھ گا دوں گی تھوڑا سا پانی دو سے تین چمس اور اسی کے ساتھ شامل کر دوں گی میں تھری میرز اس طرح سے میں نے موکی کھوٹی کی تھری میرز وہ میں اس میں اٹھ گا رہی ہوں یہ لے کے کتنی خوبصورت لکھ ایسی تو اسی طرح سے آپ بھی کٹیں ہی جئے گا تو جی اب پلیم کو کریں گے دام پہ سی آئیل جو نکل کے ویس ملبغ جی ماشاءاللہ سے مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آئیل اس کا الگ ہو چکا ہے اس میں اڈ کر دوں گی فرائی کی ہوئی پیاز اور بھنڈی اب کر لیں گے اس کو میکس اس طرح سے ماشاءاللہ چیک کرے اس کی لوگ کتنا زبردست جو ہے وہ بینی ہوگا یہ دیکھیں گے کتنی زبردست بنی ہے اب بھی بلکل نہیں بنی اب اسے تمپے میں نے رکھنا ہے اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی کھوڑا سا لیمن یوز ایک چمچ کے قریب آپ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اس لیے اس میں جو ہے وہ ایڈ کی ہے یہ دیکھیں کتنی یمی ماشاءاللہ سے اور اس کو کبر لگاؤں گی پانچ منٹ کا میں دم دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو ملوں گی ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل زبردست بن کے تیار ہو چکی ہیں اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے جی آپ کو میں اب سرف کر کے دکھاؤں گی کتنی زبردست بلڈی بنی ہے یقین مانے کہ دیکھ کے موں میں پانی آرہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوگ چیک کریں ویڈیو اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی جی ماشاءاللہ سے اس طرح سے یہ دیکھیں ویورس کتنی زبردست اور کلر فل جو ہے وہ ریسپی بنی ہے امید کروں گی آپ بھی ضرور بنائیں گے اور ٹرائی کریں گے سائرہ کلیمو دیجئے اجازت اللہ حافظ